ناظرین میں ہوں امتیاز عالم بدلوگی نشتیات میں اپنے پروگرام انگیخ کے ساتھ جو ہم ویش ٹی وی کے تاب ان سے پیش کر رہے ہیں آج بہت سی اور دہلا دینے والی خبریں ہیں انکشافات ہیں اور لگتا یہ ہے کہ عبران خان کے گرد دائرہ جیسے جیسے تنگ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے بارے میں خوش ربا انکشافات صحیح آدھے سچ آدھے جھوٹ یا پورے سچ یا پورے جھوٹ سامنے آ رہے ہیں ابھی دھوا کا خیص خبر یہ آئی ہے کہ بشرا بی بی عرف پن کی پیرنی جو عمران خان کی تیسری بیگم تھی ان کی اور عمران خان کے درمیان الہدگی ہو گئی ہے ابھی ابھی میں نے رابعہ انم کے شو میں دیکھا کہ عمر چیما نے کہا کہ صافی عمر چیما نے کہ مفتی سعید سے جو کہ نکاح خان رہے ہیں عمران خان کے انہوں نے اس بابت پوچھا تو انہوں نے تردید نہیں کی کہ ان کے درمیان الہدگی ہو گئی ہے ان کے بیٹے موسیٰ مانے کا جو کہ پہلے خامن سے مشرا بی بی کے بیٹے ہیں انہوں نے الہدگی کی بات کی کنفرمیشن کر دی ہے البتہ یہ نہیں کہا کہ باقاعدی سے طلاق ابھی ہوئی ہے کارونی عمل ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوا ہے پنکی پیرنی سے جو شادی ہے عمران خان کے اختدار میں آنے کے چند مہینے پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ان کا لگتا یہ ہے کہ انفرنس اور اثر کیونکہ وہ پیر تھے پیرنی تھی عمران خان کی جنہیں وہ مرشد بھی کہتے تھے ان کے درمیان ان کا اثر و رسوق مزیری آزف ہاؤس پہ بہت بڑھ گیا تھا اور اس کے حوالے سے بہت سکیڈل بھی بنے ہیں پنکی پیرنی ہی ایک بڑی وجہ بنی تھی اخباری اطلاعات کے مطابق جہانگیر خان ترین کی پی ٹی آئی سے دوری کے معاملے میں لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جنرل باجوہ کی ساتھ جو ہمارے صاحبی دوست جعبید چودری صاحب کی چھے گھنٹے کی ملاقات تھی انہوں نے اپنے دوسرے کالم میں اور تفصیلات دی ہیں انہوں نے کہ عمران خان کسی صورت میں بچ نہیں سکتے تھے بنی گالا کیس میں اور بنی ٹریل کے زمن میں ان کے خلاف جو کیس نواز لیگ کے ایک امین اے صاحب جو راول پنڈی سے تھے انہوں نے کیا تھا تو وہ اس وقت عمران نواز شریف کا کیس بھی تھا اور جہانگیر خان ترین کا کیس بھی تھا تو اس وقت عمران خان جنرل باجوہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں بچایا جائے ناہل ہونے سے اس کیس میں تو جنرل باجوہ نے جنرل فیض جو سو ڈی جی آئی سی تھے آئی سائی میں ان کی ذمہ لگایا انہوں نے رابطہ کیا اور دو وقلہ کی خدمات حاصل کی اور جنرل اور فیض نے ملاقات کی چیف جسٹس ساکر بنصار سے اور پھر دو وکیل دیئے گئے جنہوں نے ان کا فیصلہ لکھا اس بینچ میں چیف جسٹس ساکر بنصار تھے عمر بندیال تھے اور جسٹس فیصل عرب تھے جو ریاٹائر ہو گئے ہیں جسٹس عمر بندیال اس وقت بھی چیف جسٹس اور پاکستان ہیں ان کے مقول یہ کیا تہ ہوا کہ عمران خان کو اس کیس میں بری کر دیا جائے گا اور انہیں صادق اور امین کا سرٹیفکٹ دلوا دیا جائے گا اور اسی بینچ نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو اکامہ کی بنیاد پر اکامہ جو کہ ایک طرح کا سفر نامہ ہے یا سفری سفری جاز نامہ ہے دوبائی جانے کے لیے جو انہیں اپنے بیٹے سے حاصل کیا ہوا تھا اور کوئی تنخواہ وصول نہیں کی تھی اس پر انہیں تا اہل نا اہل قرار دی دیا گیا اسی طرح اب بیلنس کرنا تھا تبادل بنانا تھا کہ فقد عمران نواز شریف کو تا اہل تا حیات نا اہل کیوں قرار دیا جائے تو لہٰذا ان کے ساتھ جہانگیر خان ترین پہ بھی وہی الزام لگایا کہ انہیں اپنے احساسیں ڈکلئیر نہیں کیے اور انہیں سزا ہوگا انہیں بھی تا حیات نا اہل کر دیا گیا بعض ازا معلوم ہوا کہ جنرل باجوہ بڑے حیران ہوئے جب انہیں عمران خان نے جب پہلے تو شروع میں اسرار کیا تھا کہ جہانگیر خان ترین کے آہ کا معاملہ حل کرایا جائے لیکن بعض ازا وہ حیران ہوئے کہ جب عمران خان نے کہا کہ نہیں اب انہیں جہانگیر ترین کو کوئی ریلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اس نا اہلی سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہانگیر ترین کی اب انہیں ضرورت نہیں رہی تھی آہ تو اسی طریقے سے آہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے کہ اگر وہ بول پڑے آہ تو پھر جانے کیا پہا ٹوٹے گا اور لوگ وہ انہوں نے کہا کہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی عمران خانی نے ایک اور مسئلہ اٹھایا ہے اور وہ اٹھایا ہے کہ آہ بات ہو رہی ہے آہ ٹیکنوکریٹس کی لمبے عرصے کی حکومت کے لیے سال چھے مہینے نہیں سال ایک کے لیے آہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائی جائے اس کی کنفرمیشن جو ہے سابق سپیکر کوبی اسمبلی اسد کیسر جو عمران خان کی پارٹی سے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے بھی نون لیگ کے کسی آہ لیڈر نے غیر رسمی طور پر یہ بات کی تھی اس کی کنفرمیشن آہ وزیر آہ منسٹر آف پاور دستگیر صاحب نے بھی کی کہ کوئی فارمل تجویز نہیں تھی باز آبتہ تجویز نہیں تھی غیر رسمی تجویز سے انہوں نے انکار نہیں کیا تو گویا اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی لیکن میں حیران ہوں کہ یہ بات نون لیگ کی طرف سے کیسے آئی اور میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ جو لوگ یہ تجویز دے رہے ہیں کیا وہ آئین توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کا آئین کیونکہ پاکستان کے آئین میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ پہلے عبوری دور ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے آکے ٹیکنوکریٹس کو لائے جاتا رہا ہے لیکن اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ تین مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا اور ٹیکنوکریٹس کی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو بھلے ایوب خان کا مارشلہ تھا یا زیاؤلک کا تھا یا جرل مشرف کا تھا ان تمام مارشلہوں میں ہم نے دیکھا کہ ٹیکنوکریٹس جو تھے وہ ٹاپ سیس پر بیٹھے تھے اور وہ ہی کیبنٹ چلاتے تھے اور ڈکٹیٹر کا کاروباز چلاتے تھے بعد ازا ہم نے دیکھا کہ جب سیبل گورنمنٹس آئیں وہ ان کے فنانس منسٹر نہیں آتے تھے وہ ٹیکنوکریٹس ہی دیے جاتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹیپس پارٹی گورنمنٹ میں بھی اور خود عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی ٹیکنوکریٹس ہی وہ فنانس منسٹر بنتے رہے ہیں تو ناظرین اس طرح کی جو بات کی جا رہی ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک آئین نہ توڑ دیے جائے تو کیا کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کیا کوئی اس طرح کے بونا پارٹیس لوگ موجود ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں جو پاکستان کا آئین توڑ کر پھر کوئی پی سیو لائیں گے اور پھر کوئی ایک اموری سطلح بنائیں گے میں سمجھتا ہوں گے یہ تماشا پاکستان میں بہت ہو چکا ہے اور اس طرح کی خیالات جو ہے جو غیر آئینی ہیں اور غیر جمہوری ہیں اور جن کا فائدہ اور مقصد بھی نہیں ہے ہم جانتے ہیں ٹیکنوکریٹس کے کہ یہ کتنے ٹکوں میں بھگتے ہیں اور یہ سوائے اس کے کہ اپنے لگانے والے کے مفادات یا جو نے بھیجتے ہیں ان کے مفادات ہی کو پورا کرتے ہیں تو ٹیکنوکریٹس کی بحث بھی لگتا ہی ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر چلائی گئی ہے تاکہ سیاستدانوں کو بتا جائے کہ ان کے علاوہ بھی متوازل موجود ہیں اگر اس کا کوئی مقصد ہے تو تو مجھے لگی رہا ہے کہ ابھی اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کی جو صورتحال ہے وہ بھی کوئی زیادہ محفوظ نظر نہیں آتی تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے لگتا یہ ہے کہ ابھی تک نمبر ایک سو چیاسی جو ہیں ان کے پورے نہیں ہیں کچھ کم ہو گئے ہیں یا کچھ کم ہیں ورنہ اب دو جنروری کو جو جلاس بلایا گیا تھا ایم پی ایس کا پی ٹی آئی کے اور کیوں لگ کا اجلاس پارلیمانی کمیٹی کا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے بڑی مصدقہ اجلاس ہیں کہ ایک سو چیاسی نمبر پورے نہیں ہے اور نون لیگ کے حلقے کافی اس بارے میں خوشکمانی کا شکار ہے کہ وہ شاید اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے لیکن اگر اعتماد کا ووٹ لے بھی پائیں چودری پرویز الہی تو وہ بنی گالا کی طرف یا زبان پارک جہاں عمران خان آج کر رہ رہے ہیں اس طرف نہیں دیکھیں گے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت جتنا عرصہ چل سکتی ہے چلے کیونکہ ان کی تو ایک طرح سے سیاسی موج لگ گئی ہے کہاں انہیں وزارت اعلیٰ ملنی تھی اب وزارت اعلیٰ دروں طرف سے مل رہی ہے نون لیگ کی طرف سے بھی ملنے کی کہ حالات بنے تھے اور پھر آخر کار وہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے اور واپس بھی ہو سکتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ چودریوں کے درمیان جو لڑائی ہے یہ گڑ کاؤپ اور بیٹ کاؤپ پر ہی لڑائی ہے اور یہ کبھی ایک دوسرے سے علیہ ذر نہیں ہو سکتے لیکن ان کے چودری پرویز اللہی اور چودری شجاعت کی جو اولاد ہے دونوں کی جو بیٹے ہیں بچے ہیں ان میں سخت جھگڑا ہے اور وہ سخت ایک دوسرے کے خلاف مہادرائی کی طرف راگب ہے تو لہذا اگر پنجاب میں نہیں ہو پایا تو عمران خان نہیں چاہتے کہ خیبر پختون خواہ کی اسمبلی بھی ٹوٹے اسی طریقے سے قومی اسمبلی سے استیفہ دینے کے لیے عمران خان نے ایک بفت بھیجا جو پہلے دن تو گیا نہیں دوسرے دن ملا تو وہاں پہ سپیکر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اکیلے اکیلے آ جائیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر استیفہ دیں میں قبول کرلوں گا انہوں نے پہلے بھی ایک ٹائم دیا تھا گروپ کی شکل میں لوگوں کو بلانے کی کمیونکیشن کی تھی لیکن یہ لوگ نہیں گئے تھے یہ ڈراما بھی اب تک چل رہا ہے اگر یہ لوگ گئے تھے پندرہ بیس لوگ مل کر بفت کی شکل میں تو وہاں بجائے اس کے کہ سارا بفت ملتا یا مل لیتا تو اس کے بعد ایک ایک جاتے سپیکر کے سامنے اپنے ہاتھ سے لکھ کر استیفہ دے دیتے اور اس نے سپیکر کے پاس کچھ چارہ نہ رہتا کہ ان کا استیفہ قبول کر لیا جائے لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی جو شروع شروع میں جب وہ حکومت سے نکالے جانے والے سے یا نکال دیئے گئے جب ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا تو ان کے لیے بڑے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے خاص طور پر جب انہیں سادش کا ایک بیانیاں بلد کیا اس پر لوگ بڑے غصے میں آئے کہ امریکہ کو کیا حق ہے جب عمران خان نے وہ سائفر وہ خد نکالا پاکستانی سفیر کا دکھایا کہ کس طرح انہیں نکالنے پر امریکہ بزد ہے اور اس پر انہیں بڑی حمایت ملی پھر وہ انہیں فوج پر حملہ کر دیا جنرل باجوا پر حملہ کر دیا اور ان کے جو امریکہ کے سہولتکار تھے پاکستان میں انہوں نے بہت سخت الزامات لگائے اور چونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ فضاء پہلی بہت موجود تھی جس کے لیے پہلے فضاء خود نواز شریف نے بنائی تھی جنرل باجوا پر براہ راست حملے کر کے کہ انہوں نے پاکستانی سیاست کو اور حالات کو اور مملکت کی انتظام کو بڑا خراب کر دیا اپنی مداخلت کے نصیحے میں اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جواب دینا پڑے گا اب عبران خان بھی جب ان کے خلاف شروع ہو گئے تو بلکل تنہا رہ گئے تھے تو ابھی نظر یہ آتا ہے کہ عبران خان جو ہیں جو وہ سارا بلڈ ہوا تھا اس میں سے رفتہ رفتہ حوالی کر رہی ہے بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی پانچ چھے آڈیوز آ چکی ہیں اب کچھ صحافی لوگ جنہوں نے وہ آڈیوز دیکھی ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ وہ ایسی خوفناک فہنش قسم کی ویڈیوز ہیں کہ شاید عبران خان کے لیے جو ان کا اخلاقی پتلہ ہے وہ اس میں وہ مسمار ہو سکتا ہے وہ تواہ و برباد ہو سکتا ہے اسے اکھانا جا سکتا ہے ان کے بند کو جو بلڈ کیا گیا تھا اخلاق اور دیانتداری اور امانداری کے کے جو کہ اچھی بات نہیں ہوگی سیاست میں اور غلاظت پھیلے گی دوسرے لوگوں کی ویڈیوز بھی آئیں گی اور آڈیوز آئیں گی اور یہ کام جو تھا یہ پرائیمرس ہاؤس میں یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں حضیر اعظم کے ایڈی سی تھے میجر ارسلان جو مران خان کے وقت بھی ایڈی سی تھے وہ یہ آڈیو بناتے تھے اور یہ آڈیوز بھیجوائی جاتی تھی جنرل فیض کو بھی اور وہ ان کے دریئے یہ اور ہاتھوں میں بھی پہنچیں تو لہذا یہ آڈیوز فقط اسٹیبلشمنٹ کے کسی خفیہ حصے کے پاس نہیں رہی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں تک پہنچ گئی ہیں اور یہ وقتیں وقتیں جاری ہوتی رہیں گی اور عمران خان جب تک اپنی زد پر ڈٹے رہیں گے تو ان کے خلاف اقدامات یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کے دائرہ تنگ ہوتا جائے گا کیونکہ عمران خان نے جس جو مہم چلائی ہے اس کا کافی رندے مل بھی پیدا ہوا ہے حالانکہ اس سے پہلے کافی زیادہ ان کی اسٹیبلشمنٹ میں اور فوج میں ان کی کافی حمایت تھی لیکن وہ دھڑام سے نیچے گرتی چلی گئی ہے یا گر رہی ہے یا کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور اس کے حوالے سے کافی زہریلا پروپیگنڈا ابھی بھی کیا جا رہا ہے عمران خان کی حمایتی حلقوں کی طرف سے تو آئندہ چند ہفتے اور چند دن اگر آپ کہیں ہفتے خاص طور پر عمران خان کے لیے اہم ہوں گے اور لگی رہا ہے کہ کہ عمران خان کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے جس طرح ناہل کیا گیا پہلے یا کم از کم پانچ سال کے لیے وہ ناہل نہیں کر دی جاتے بھلے وہ توشہ خانہ کیس ہے بھلے وہ فورن فرنڈنگ کیس ہے بھلے وہ ملک ریاض کا یہ جو ون ایٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ہے پچاس ارب روپے کا جو کیس ہے جس میں گھپلا کیا گیا اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا وہ کیس بھی ہے اور سنا ہے کچھ اور کیس بھی سامنے آ رہے ہیں تو ناظرین دوسری بڑی ڈیولیمنٹ یہ ہونی جا رہی ہے کہ اچانک ایم کیوم کے اتحاد کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور وہ جتنے دھڑے تھے انہیں کٹھا کیا جا رہا ہے گورنٹ ٹیسوری جو ہے جو خود ایک بہت بڑی زیادہ متنازع شخصیت تھے جن کے باعث متحدہ میں کافی خلفشار پیدا ہوا تھا دھڑا بندی ہوئی تھی وہ اب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ جس کے آدمی ہیں انہوں نے واپس اس میں متحدہ میں یعنی ایم کیوم میں پھیجا ہے اور ایم کیوم پاکستان ہی کے بحاب پہ ان کے کوٹے میں وہ گورنر بنے ہیں اب انہوں نے بڑے پاؤں پھیلائے ہیں اور وہ پاکستان زمین پارٹی ہو یا متحدہ ہو یا ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب ہو ان کا گروپ ہو ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں لیکن آج ہی اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تحریک انصاف نے انظام لگایا ہے کہ یہ ایم کیوم کو اکٹھا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے لوگ خوف صدا ہیں کہ کراچی کو پھر پی ٹی آئی سویپ نہ کر جائے اور وہاں پہ جو کراچی کی اور ہیدر آباد کے جو الیکشن ملتی بھی کیے ہیں کیے جا رہی ہے پی پیس پارٹی بھی اور ایم کیوم بھی دونوں مل کر اس پارے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں یہی سوال اسلام آباد کے الیکشن کے حوالے سے بھی اٹھا ہے مقامی حکومت کے حوالے سے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ کل اکتیس ستمبر کو الیکشن کرائے جائیں غالباً کل تو الیکشن نہیں ہو سکے گئے اکتیس ستمبر کو کیونکہ وقت ہی نہیں رہ گیا املا کہاں سے آئے گا سمان کیسے پہنچے گا وغیرہ وغیرہ لیکن ظاہر ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے جو التوا کیا تھا الیکشن کا اسلام آباد میں اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور وہ الیکشن آئندہ دنوں میں کرمانے پڑیں گے لیکن جو سوال اٹھتا ہے بڑا سوال ہے مقامی حکومت کا بدقسمتی سے عمران خان بہت زیادہ قائل تھے جنرل مشرف کے مقامی حکومت کے قانون کے حوالے سے اور وہ خود اسے مقامی حکومتوں تک اختیارات بہت بڑھانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ کی پی میں ہم مثال بنا دیں گے لیکن آج تک گزشتہ انتخابات کے بعد خیبر پختونخواہ میں مقامی حکومت کو نہ فنڈز دیے گئے ہیں نہ انہیں کوئی اختیارات دیے گئے ہیں اور وہ ایک لیولی لگڑی مقامی حکومتیں بیٹھی ہیں جو مظاہرے کر رہی ہیں جنہوں نے مطالبات کیے ہیں کہ ہمارے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہیں اس طرح پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل مقامی حکومت کے انتخابات ملتیوی کیے جاتے رہے ہیں سندھ میں بھی ملتیوی کیے جاتے رہے ہیں لیکن سندھ میں انتخابات ہو گئے ہیں بلوزستان میں بھی انتخابات ہو گئے ہیں پختونخواہ میں بھی مقامی حکومتوں کے انتخابات ہو گئے ہیں لیکن مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے کی جو بات ہے انہیں مالیاتی طور پر اور انتظامی طور پر مضبوط کرنے کی بات ہے اس میں کوئی پارٹی بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے وہ صوبائی ستہ کی حکومتوں میں یہ پارٹیاں اپنے ریجنل پاور کو کنسولیڈیٹ رکھنا چاہتی ہیں مربوط رکھنا چاہتی ہیں اور مقامی طور پر عوام کی ستہ پہ حکومت کے نظام کو لے جانے سے گھوراتی ہیں اور وہ ہیزٹنٹ ہیں یہ ویسی ہے جس طرح مضبوط مرکز کی قوتیں صبح کو اختیارات دینے کی قائل نہیں تھی اور پھر آخر ایک لمبی جند و جہود کے بعد صوبائی خود مختاری کے لیے ونیونڈ کے خلاف تحریک چلی آہ پیریٹی سسٹم کے خلاف تحریک چلی اور اس کے بعد آہ صوبائی خود مختاری کے لیے لمبی تحریک چلی جس میں بلوچ کامپرس پختون کامپرس سندھی کامپرس اور پنجاب کے جمہوریت پسند اور بنگال کے لوگ اس میں شامل رہے ہیں تو لہذا جمہوری جند جہود میں جہاں صوبائی خود مختاری کے لیے جند جہود ایک بڑا آہ مسئلہ رہا ہے مدہ رہا ہے اور ایک وفاق کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دیئے ہیں جہمہوری وفاق کے لیے اور اور میکسیمم پرویشنل اٹانومی کے لیے آہ تو لیکن وہ بات جب صوبوں تک اختیارات چلے گئے اٹھارویں ترمیم ہو گئی اس کے بعد اٹھارویں ترمیم کو سب ورڈ کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اس کے بارے میں جنرل باجبہ کھل کے کہتے رہے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کو ترمیم کو ترمیم کو بدلنا ہوگا اور این ایف سی ایوارڈ جو صوبوں کی حق میں ہوا کچھ اپن فیصد اب صوبوں کو جاتا ہے وفاق جتنے پیسے اکٹھے کرتا ہے ڈیویزیل پول میں تو لہذا اب وہ چونکہ پیسہ سرکار کے پاس ریاست کے پاس کم ہو گیا ہے تو لہذا وہ صوبوں کے خزانے کی طرف دیکھتے ہیں للچائی نظروں سے کیونکہ وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں صحت پہ تعلیم پہ لائن آرڈر پہ مقامی سڑکوں پہ اور مقامی سہولیات پہ اور سوشل سروسز پہ تو لہذا یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے پاکستان میں جمہوریت اٹک کے رہ گئی ہے صوبوں کی حد تک اور ذلی سطح پہ یا مقامی سطح پہ مقامی حکومتوں کو بننے نہیں دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی تھی ہیدر آباد کے انتخابات تو یہ کراچی کے انہیں جو ملتوی کیا گیا اسلام آباد کے مقامی انتخابات کو ملتوی کیا گیا لیکن انتخابات ہو بھی جائیں اور ہونے چاہیے انہیں ملتوی نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں آئینی ترمیم کو آنی چاہیے جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک فیڈرل لسٹ ہے ایک صوبائی لسٹ ہے اسی طرح ایک ڈسٹرک لیول کی لسٹ آنی چاہیے کہ یہ فلاں محکمے جو ہیں فلاں فلاں محکمے وہ سوموں سے زیلے میں چلے جائیں گے جس طرح ہم دیکھتے ہیں نیشنل فنانس کمیشن ہے اس طرح صوبوں کے اندر بھی ایک پرونیشنل کمیشن ہونا چاہیے فنانس کمیشن اور ازلا کے در مابین فنڈز کی تقسیب کا معاملہ کسی ماروزی پیمانے پر انسانی پیمانے پر عبادی کے پیمانے پر علاقے کے پیمانے پر تیہ ہونا چاہیے جس طرح این ایف سی ایوارڈ میں ہوا ہے اور صوبوں اور ذلوں کو اور مقامی تحصیل کی سطح پر یونن کانسلل کی سطح تک اختیارات اور فنڈز وہ منتقل ہونے چاہیے اگر یہ مسئلہ ہو جائے اگر یہ ایک حقیقی معنوں میں ڈیولیشن آب پاور ہو جائے حقیقی معنوں میں مقامی حکومتیں مضبوط ہو جائیں تو کچھ عرصہ تک تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ خانواہ دے جاگیدار ٹرائبل چیفز وغیر آ جائیں گے لیکن رفتہ 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 یہ ہوگا کہ وہاں سے عوام کا عوام کی نمائندگی بھی بڑھ سکے گی بلکہ اس کے آپ انتخابی جو سسٹم ہے رپیزنٹیشن کا نمائندگی کا اس میں کوئی متناسی نمائندگی کی بنیاد پر کوئی تنبیلیہ کر کے عورتوں مزدوروں کسانوں کے حق میں کچھ پرویجنز آپ ڈال سکتے ہیں سے اس کی کوئی ریزرویشنز بڑھا سکتے ہیں تو یہ تو معاملہ تھا اسلام آباد کے الیکشن کا اور یہ بات درست ہے کہ نون لیگ کی اور اتحادی حکومت پی ڈی ایم کی وہ بھاگی ہے اسلام آباد کے انتخاب سے اس درستے کہ کہیں آ پی ٹی آئی نہ جین جائے لیکن اگر یہ انتخابات ہو بھی جاتے تو اس کے پاس ہم نے دیکھا ہے نہ خیبر پختونخواہ میں کوئی اختیار دیا گیا ہے نہ ملوشستان میں نہ سندھ میں مقابی حکومتوں کو کوئی اختیار دیا گیا ہے نہ ان کے انہیں ڈیریکٹلی فنڈ ٹرانسور کیے گئے ہیں صوبے بیٹھے ہیں فنڈز کے اوپر لیکن یہ زیادہ بات ہے کہ صوبے بھی کافی بے اختیار ہے صوبے بھی بہت سارے معاملوں میں برکرس کے سامنے بے بس ہے کیونکہ تمام طاقے طرف ادارے وفاق کے پاس ہے اور تمام بڑی کارپوریشن وفاق کے پاس ہے اور وفاق بہت سارا سٹیٹ کا جو بہت بڑا اورنشپ ہے پبلک سیکٹر اورگنیزیشنز جیسے ہیں وہ سب کسیم وفاق کے پاس ہے انہیں ڈیوالل نہیں کیا گیا ہے بیروکریسی کو ڈیوالل نہیں کیا گیا وفاق کی سطح پہ کوئی وفاقی عدالت نہیں ہے کوئی آئینی عدالت بھی نہیں ہے اور وہ سپریم کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر پنجاب کی جج ہیں یا اردو سپیکنگ جج ہیں ملوچوں کی نمائندگی نہیں ہے پشتونوں کی نمائندگی بھی کم ہے اور سنیوں کی نمائندگی بھی کم کی گئی ہے جو حالی میں جو نامزدگیاں ہوئی ہیں ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں وہ ہے سب سے اہم موضوع آج قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہی سوار کو بھی ہوگا اس سے پہلے کور کمانڈرز کی میٹیم ہوئی ہے قومی سلامتی کا یہ اجلاس غالباً جب نیشنل ایکشن پرگرم بنا تھا اس کے بعد یہ سب سے اہم تریری اجلاس ہے اس میں بڑا مسئلہ تالبان کی تحریک تالبان پاکستان کی دشتگردی ہے اور اس کے ساتھ افغانستان سے جو یہاں دشتگردی ہو رہی ہے اور ہماری قبائلی علاقوں میں گھس آئے ہیں اور یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے جو ہمیں نیکٹا کی کمیٹی کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ کس طرح خود عمران خان نے کہا کہ وہ چالیس پچاس ہزار لوگوں کو واپس لانا چاہتے تھے جن میں چار پانچ ہزار لوگ تحریک تالبان کے ملٹنس بھی تھے یہ دشتگرد بھی تھے جب آپ پانچ سے دس ہزار دشتگردوں کو واپس لارے تھے اور عمران خان یہ بڑے فقر سے بیان کر رہے تھے جو بڑی افسوسناک بات ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا جب افغانستان جب میں جب تالبان کی قابل میں حکومت آئی کہ آج افغانستان جو ہے انہوں غلابی کے شکنجے سے نکل آیا ہے اور وہ بڑے اس پر فقر محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے تالبان کے ساتھ انہوں نے وہ انہوں نے یک جہتی کا اظہار کیا ہے یا کیا تھا تو لہٰذا اگر وہ جو سچلا چڑھ رہا جس میں جنرل فیض بھی شامل تھے اس سب کی تحقیقات ضروری ہے اور یہ جو افغان پالسی ہماری چلی آ رہی ہے چالیس کو ایک محدود مفادات کے لیے اور چند ڈالرز کے لیے ہم نے پاکستان کی پوری معاشرتی منتر کو تباہ کر دیا ہے سماجی ہماری جو منتر ہے اسے تحس تحس کر دیا توڑ پھوڑ دیا ہے پاکستان میں اتنی انتہا پسندی کہاں تھی پاکستان میں دشنگرد کہاں تھے پاکستان میں فرقے تھے لیکن اتنی فرقہ برا لڑائیاں کہاں تھی اور پاکستان میں کہاں اتنی دھکیہ غصیت اور پسمانگی تھی اب تو آپ تو پبلک سکول میں جو ابھی تبدیلیاں کی گئی عمران خان کے زمانے میں ایک ایک نصاب کے نام پر ہم نے دیکھا کہ اب سکولوں میں اور مدرسے میں فرق نہیں رہا بلکہ مدرسے اب سکولوں سے پبلک سکولوں سے قدرے بہتر ہیں تو ایسی صورت میں جب نظام تعلیم تک کو آپ نے طالب نائز کر دیا ہوا ہے اور اسے کافی زیادہ کٹر مذہبی شکست شکست صورت دے دی ہے تو پاکستان میں انتہا پسندی تو پھیلے گی پاکستان میں نظریاتی بھاز اب سب کسب دائیں بازو کی طرف شیفت اس لیے ہو گیا ہے کہ ریاستے نظرہ اس کی پیٹرنائز کرتے رہے ہیں اب جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جلاس سوار کو بھی ہوگا تو یہ سارے معاملات زیرے گوھر آ رہے ہیں اب میں سمجھتا ہوں میں ایک اور سوار اٹھاتا ہوں کہ ہمیں جواب دیا جائے کہ جب ہم نے مشارف کے زمانے سے اور زیاؤلہ کے زمانے میں تو ہوا اس کی پہ بات ہونی چاہیے لیکن یہ ایک طویل آہ سلسلہ ہے ہماری غلطی غلط کاریوں کا غلط پالیسیوں کا جس میں پاکستان دہشتگرنی کا سرپرس بن کے سامنے آیا اور پاکستان دنیا میں آئیسیلیٹ ہو گیا ہم پر بندشن لگے لگی اور ہم بھی آگئے گریلس کے اوپر بھی آگئے اور مشارف کے زمانے میں یہ پالیسی اختیار کی گئی اس میں تالبان افغان تالبان کو بچایا گیا انہیں یہاں پہ تحریک تالبان پاکستان والوں نے پناہ گاہیں دی جب ان پر افغانستان میں حملہ ہوتا تھا وہ وہ آہ ڈیورن لائنٹ سے اس طرف آ کر پناہ لیتے تھے اور اس کی پالیسی کے حوصلہ افضائی کی گئی اور سرپرستی کی گئی صرف نشانہ رکھا گیا القاعدہ پہ اور امریکہ کو خوش کیا جاہو لکنے اس حد تک لیکن تالبان کو بچا کے رکھا گیا اس امید پر کہ افغانستان ہمارے لیے ایک سٹیٹیجک ڈیپتھ یعنی ایک گہرائی کا سبب بنے گا اور ہماری ایک گہری فرنڈلی پشت بنے گا لیکن الٹا ہوا پاکستان کے لیے افغانستان ایک طرح کا گریب یارڈ بن گیا ہے وہاں سے دشتگردی کے پاکستان میں ہو رہی ہے اور افغان تالبان نہیں سن رہے ہیں یہ جو افثانہ گھڑا گیا بیت زیادہ گیا یہ افغان تالبان اور ہیں اور تحریک تالبان پاکستان اور ہے یہ غلط ہے افغان تالبان نے تحریک تالبان پاکستان کے امیر نے اور ان کے باقی لوگوں نے آہ بیعت کی ہے جو امیر ہیں اس وقت تحریک تالبان پاکستان کے اس سے پہلے ملا عمر کے جہات پر بھی انernے بیعت کی تھی جب آپ بیعت کر لیں تو آپ کی اطاعت ہو جاتی ہے اور ان کی حکم کے بغیر آپ کچھ نہیں کہ سکتے ہیں اس عرصہ میں حکومت پاکستان کی کئی بھفت گئے ہیں ہی نے عربانی خر بھی گئی ہیں انہوں بڑی سٹریٹ ٹاک کی تھی تالبان کے ساتھ اوارستان میں لیکن تالبان اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور وہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے جہادی پارٹن رہے ہیں امریکہ کے خلاف جنگ میں اور اب وہ کیسے ان کے ساتھ اور خود وہ ان کے انہیں پاکستان میں پناہ دیتے رہے ہیں تالبان کا پاکستانی بینگ جو تھا لیکن یہ ہیں ایک نظریاتی ادوار سے بھی اور ایک طرح سے تنظیمی ادوار سے بھی جب یہ عبران جب یہ تحریک تالبان افغانستان کے امیر کی اطاعت کریں گے یا اس کی بیعت کریں گے تو خود اب جو تحریک تالبان پاکستان ہے وہ ایک طرح کا عام بن گئی ہے ایک طرح کی پروکسی بن گئی ہے تحریک تالبان افغانستان کی یا افغانستان کی تالبان کی حکومت افغان تالبان پاکستان کی ڈیورن لائن کو بھی نہیں مانتے ڈیورن لائن کو تو ہمارے کوم پرس بھائی بھی نہیں مانتے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اب کوم پرستی کا جو بڑا مرکز ہے وہ کابل ہے اور جو کابل جو ہے وہاں پہ تالبان کی حکومت ہے اور تالبان ہی اب استعمار کے خلاف لڑ کر جس استعمار کے خلاف کبھی کوم پرس لڑا کرتے تھے وہ یہ تالبان لڑ کر انہوں نے وہ محاض ان سے چھیر لیا ہے لیکن وہ اس بارے میں ہر چیز کا الزام دھرتے ہیں کہ کچھ سادش ہوئی ہے اور بیچارے پختونوں کو استعمال کیا گیا ہے یقینا پختون عوام اور افغان عوام کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے وہ بہت بڑا خوفناک جنگ کا نشانہ بنے ہیں اس کی بھٹی میں پھونے گئے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ مکمل یگیتی رکھنی چاہیے حمایت کرنی چاہیے بدد کرنی چاہیے لیکن یہ جو کچھ افغانستان میں کھیل کھیل آ گیا ہے اس میں خود پشتور کتنی بڑی تعداد میں شامل رہے ہیں یہ کہنا کہ وہ صرف وہ پشتور نہیں ہیں فلکو پشتور ہیں اب یہ جو قتل عام چل رہا ہے بچیوں کی تعلیم بند کر دی گئی ہے ان کی نوکری بند کر دی گئی ہے ان کا بازار میں آنا سڑک میں جانا اپنے ملازمت کے جگہ پہ جانا اپنے بزنس کے لیے جانا سب بند کر دیا گیا ہے جس پر بہت سخت اتجاج ہوا ہے عالمی سطح پر پاکستان کے حکومت نے بھی یا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی مسئلہ اٹھایا ہے بلاول بھٹو نے اس افغان پالیسی کو ریوائز کرنے اور طالبان پالیسی کو ریوائز کرنے دروی کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا اب جو سلامتی کمیٹی کا جلاس ہوا اس میں ہنہ رمبانی کھر نے اس معاملے پہ رپورٹ دی اپنے وزیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو اب اپنا پوزیشن صاف طور پر ملیٹی ڈیڈرش کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ اب کھیل نہیں چلے گا اب آپ طالبان کے ساتھ خاص طور پر تحریکی طالبان پاکستان جو ایک دہشتگر تندیم ہے اس کے ساتھ ہم کوئی کسی طرح کی مسائلتی سمجھوتا اور اپنے قبائلی علاقوں کو ان کے سامنے سیرنڈر نہیں کریں گے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے تعدیبی کاروائے ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو خاص طور پر قبائلی علاقوں کے عوام کو جس مشکل کا دوبارہ سے رشانہ بنایا جا رہا ہے بنایا گیا ہے اس حوالے سے اس کا اضالہ بہت ضروری ہے تو چوبار کو یہ جلاس ختم ہوگا تو اس میں ان کے سامنے معاشی جنڈہ بھی ہوگا معاشی صورتی حال بہت خراب ہے اور یہ جرریالوں کی بس کی بات نہیں ہے نہ یہ بیروکرینٹس کی بس کی بات ہے یہ ملک کی جو سیاسی مشہددان ہیں اور جو ملک کی جو سیاسی حکومتیں ہیں یہ حکومت ہے وہی بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں یقینا یہ حکومت بھی کافی مشکل میں ہے اگلی حکومت بھی مشکل بھی ہوگی کیونکہ پاکستان کا معاشی بہران بہت بڑا ہے کیا اسے جلاس میں یہ غور کیا جائے گا کہ کیا کیا کہ پچھلے پانچ چھے مہینے کے جتنے ریوینیوز ہیں وہ صرف دو مدو میں ختم ہوئے ہیں ایک انٹریس پیکن پیمنٹ پہ یعنی سود کی ادائیگی پہ دوسرا دفاع پہ اور دفاع کی اخراجات بڑے ہیں کیا اس قومی سلامتی کی کمیٹی کے جنرے بھی بات آئے گی کہ کس طرح دفاعی اخراجات کو اپنی سلامتی کی ضرورتیں یہ جو دہشنگردی کے خلاف جنگ ہے اس کے حوالے سے قائم رکھتے ہوئے اس میں کمپرمائز کیے بغیر ہم کیا کچھ دفاع کے میدان میں کیا کچھ جو غیر ضروری اخراجات اور جو بہت سے لگجری لائف سٹائلز ہیں اور جو بہت موجبیلے ہیں انہیں اس پر جو پوری قوم جو ہے اس نے اپنی کمر بادی ہوئی ہے اور پیٹ پہ پتھر رکھے ہیں تو کچھ پتھر وہ بھی رکھے ہیں تو لہذا میں چاہاں کہہ رہا چاہوں گا کہ قومی سلامتی کی جلاس میں یہ بھی بات آنی چاہیے کہ کس طرح ہم دفاعی بجٹ افورڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہمارا کمبیٹ کمبیٹ کا یعنی جنگ کا جلائی کا اور دفاع کی حوالے سے بجٹ ہے وہ لازمی اور ضروری ہے اور کس حساب سے جو غیر ضروری اخراجات ہیں اور دوسرے معاملات جو خرچ ہوتے ہیں جو کافی ہیں اب انہیں کس حد تک کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارا کٹ لگ رہا ہے وہ تعلیم پہ صحت پہ سوشل سکٹس پہ لگ رہا ہے وہ ہمارے ترقیاتی پروگرام پہ لگ رہا ہے اور اب تو ملک دیوالیا پٹا پڑا ہے پانچ ارب ڈالر سے کچھ تھوڑے سے زیادہ یعنی پانچ ارب ڈالر کے قریب ہمارے پاس وہ ہیں آہ ان میں اضافے کی تو وہ کوئی نہیں کی جا رہی ہے اس کے نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ درامدات جو کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے یعنی برامدات کی ضروری ہیں وہ بھی نہیں کی جا رہی ہیں گو کے سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ وہ کھولی جائیں لیکن میں سٹیٹ بینک سے پوچھتا ہوں ڈالر کہا ہے وہ ڈالر نہیں ہے تو لہذا بہت مشکل ہے اس وقت یہ جو آپ تماشیے کرتے ہیں آہ جس طرح کے ہمیں نظر آیا کہ جہاں باجوا کس طرح ملبس تھے آہ پچھلے دو ہزارہ اٹھارہ کے انتخابات کو آہ اجنیر کرنے میں عمران خان کو لانے میں ان کی حکموں چلانے میں انہوں تو خارجہ پالیسی بھی سمالی ہوئی تھی معاشی پالیسی بھی سمالی ہوئی تھی غرض کہ انہوں نے ہر چیز جہاں تک کی اکاؤنٹیبلیٹی بھی بقولی بران خان کے اور خود باجوا صاحب تنفرم کرتے ہیں ان کی جو بات چیز سامنے آ رہی ہیں باتیں مختلف درائے سے کہ اس حد تک مداخلت تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ہوا ہے پرے ملک کو اور معاشی بران کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی سسٹم کا کریسی بھی بڑھ گیا ہے جیسے ہم ہائیبرن نظام لائے گیا تھا اب وہ ہائیبرن نظام ٹوٹ رہا ہے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ فوج کی شمولیت کے بغیر سیاسی نظام کیسے چلایا جائے میرا خیال ہے یہ ایک وقتی مشکل ہوگی ایک منظم طریقے سے سٹریٹیجی کے لیے ریٹریٹ کرنا چاہیے تمام سیویلین کاموں سے اور ہماری افواج جو ہے اب وہ اپنے آپ کو کونسنٹریٹ کریں اپنی توجہ مرکوز رکھیں دفاع پہ اور سلامتی کے معاملات پہ اور ہمیں دہشتگردی کی سزاب سے جو نئی لہر آ رہی ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہے اب اپنے ہی وقت پہ اپنے وقت پہ ہونے چاہیے زیادہ زیادہ یہ ہے کہ تحریک انصاب کے ساتھ ایڈجسمنٹ کے لیے دو تیر مہینے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور خود عبران خان کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں اور پارلیمنٹ اگلے انتخابات کے آزادانہ منصفانہ اور صحیح ہونے اور غیر جارب زارانہ ہونے کے لیے یقین اقدامات اٹھائے ورنہ اگلے انتخابات بھی سیاسی بہرحان کی نظر ہو جائیں گے اور وہ بہرحان کو حل کرنے کے بجائے مزید بہرحان کا باعث بن سکتے ہیں تو مجھے بدلوں کی نشتیات سے اجازت دیجئے اور آپ وش کی نشتیات کو بھی دیکھتے رہیے